ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی بدلہ آیا نہیں آیا فلسطین کا جو حالات ہیں فلسطین کے حالات کے دیکھ کر اور فلسطین کے حالات سن کر اتنی ویڈیو دیکھ کر میرے اندر کوئی بدلہ آیا نہیں آیا میرے اندر کوئی فرق آیا نہیں آیا میرے اندر کوئی تبدیلی آیا ہے نہیں آئی میں بدلہ نہیں بدلہ یا آج ہی میں ویسے ہی گناہ کر رہا ہوں آج ہی میری زنگی ویسے ہی معاشیت میں ڈوبی ہوئی ہے آج بھی میں نماز کا پابند ہوا ہے نہیں ہوا ان حالات کو دیکھ کر حالاتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لقد کان افیقہ سسن عبرت یہ جو تمہارے سامنے حاج سے ہیں واقعات ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر کہیں بھی دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے ان واقعات سے آپ نصیحت حاصل کرو آپ کے عبرت کے لیے آپ کے نصیحت کے لیے واقعات ہوتے ہیں تو اب یہ جو فلسطین کے اندر حالات ہیں ہر آدمی یہ پہنسپ سے پہلے سوچیں میرے اندر ان باتوں سے کوئی تبدیلی آئی ہے میں بدلا کے نہیں بدلا یا میں ان حالات کو دیکھ کر نماز کا پابند بنا میں نہیں بنا یہ حالات جو میرے سامنے ہیں کیا میں نماز کا پابند بنا کیا میں نے مسجد کو آباد کیا کیا میرے گھر کی خواتین پردے میں آئی کیا شراب سے توبہ کی سوچ سے توبہ کی زنا سے توبہ کی دھوکہ سے توبہ کی جھوٹ سے توبہ کی کیا کیا میرے اندر کو کوئی فرق نہیں آیا ہے جب آپ کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے مسلمان ہونے کے کوئی فائدہ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لقد گانا فیقہ سسن عبرتن بلالباب کہ ان باتوں سے سبق حاصل کریں یہ تمہارے عبرت کے لئے واقعات ہوتے ہیں دنیا کے اندر آج کیا ہے جوا سٹا اور سوائی رات برباد کرنا گلفرینڈ سے بات کرنا اور الٹے سیدھے جتنے بھی کام ہیں سارے ہمارے نرجوانوں کے اندر موجود ہیں بدلنے کوئی تیار نہیں ہے پانچ میٹ کے واسطے ہمارے سامنے کوئی فلسطین کی ویڈیو آئی اس کو دیکھ کر ایسا کیسا ہو گیا وہ ہویا بس پھر وہ ویڈیو ختم تو آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں ان حالاتوں میں بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں آج بھی ہماری مسجد انتظار کر رہے ہیں مسجد کے فرشت انتظار کر رہے ہیں موزن صاحب امام صاحب انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا کوئی آئے گا نیا نمازی کوئی نہیں آتا ہے جو پرانے نمازی تھے وہ ہی آتے ہیں ایک آج میں ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کی ان حالات کو دیکھ کر صدرہ ہو فلسطین کی ان حالات کو دیکھ کر وہ ایسا جو ہے اس کی دل کے انتظار کوئی جذبہ پیدا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی خوف خدا پیدا ہوا ہو یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں کہ وہ کس طرح ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں یا اللہ یہاں تو کوئی ظالم نہیں ہے کتنا امن ہے آپ پر یہاں کوئی سطا رہنے ہیں کوئی پریشان نہیں کر رہے ہیں مشجدوں کے دوازے چوبیس گھنٹے کھلے ہوئے ہیں روزانہ پانچ تھے آواز آتی ہے آزان کی لیکن پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے ایک وقت تھا ایک وقت تھا کہ مشجد میں بوڑے بھی نظر آتے تھے جمان بھی نظر آتے تھے بیمار بھی نظر آتے تھے پریشان بھی نظر آتے تھے لیکن یہ وقت ایسا ہے اب کوئی نظر نہیں آتا پھر ایک وقت ایسا آیا اس کے بعد کہ بوڑے نظر آتے تھے مشجدوں میں بھئی جمان نظر نہیں آتے بوڑے نظر آتے پھر ایک وقت ایسا آیا اب بوڑے بھی نظر نہیں آتے مشجدوں میں نہ جمان نظر آتے نہ بیمار نظر آتے نہ پریشان نظر آتے ایک وقت تھا ایک زمانہ تھا جب لوگ پریشان ہوتے تھے ان کو پر کوئی پریشان ہی آتی تھے تو مسجد میں آتی تھے دو رکعات نماز صلات الحجر کی پڑھ کر کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے جب وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتے تھے اتنے میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مسائل کو حل فرما دیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جس کو پر کوئی پریشان ہی آتی ہے سب سے پہلے میں گھر میں بیٹھ جاتا ہے میں بہت پریشان ہوں میرے کو پریشان نکہ کرو میں کوئی نماز نماز کا نکہ کرو میں بہت پریشان ہوں آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا مسئلہ کون حل کرے گا مسجد ان حالاتوں میں مسجد خالی ہیں حالانکہ آپ وہاں دیکھیں وہاں کس طرح بدمنی کا ماہول ہے وہاں ایسا ہے گھر سے نکلتے گولی چلا دے گا کب گھر میں بیٹھا ہے تو کب کون بم گرالے لیکن ان حالات میں بھی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں کیا ہے کوئی نہیں روک رہے مسجد کے دروازے کھلے ہیں اور ہمیشہ گھلائے جا رہا ہمیں لیکن پھر بھی ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے اب آپ کو میں ایک ویڈیو بتاتا ہوں کہ ازان ہو رہی ہے کیا ازان ہو رہی ہے مسجد کے اندر فلسطین کے اندر ازان ہو رہی ہے لوگ موجود ہیں بس اسی درمیان جب موزن کہاں پہنچے حیال السلام حیال السلام میں پہنچے تو بنگ ڈال جائے گا پوری مسجد کو گرا جائے گیا ان حالاتوں میں بھی یہ لوگ نماز چھننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمیشہ کے لئے ان کی آواز کو خامش کر جائے گیا ہے دیکھ آپ مسجد یہاں کوئی روک رہے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں روک رہے اور ان کا حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ازان ہو رہی ہے اور ازان کے وقت اور یہ دوسری مسجد ہے حیال السلام کی جب آواز آئے گی دیکھیں حیال السلام پہ جب پہنچے تو جب کوئی روک رہے ہیں کوئی بھی نہیں روک رہے ہیں تو جہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہو پھر بھی نہ پڑے تو ایک دن ایسا آئے گا تو تمہیں روکتے جائے گا ایک دن ایسا آئے گا مسجدوں کے دروازے بند کر دے جائیں گے اور ہمارا حال تو ایک ہم اچھے خاصے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے فلسطین کے میں باہرہا بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے والدین نے کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی تین سال کا بچہ تین سال کا بچہ زخمی حالت میں ہسپیٹل آئے جب نماز کا وقت ہوا تو دوکٹر کو ہٹا دیا ہٹ جا ہوا مجھے نماز پڑھنا ہے کس طرح سال کا بچہ تین سال تیس سال کا بچہ نہیں یہاں تیس سال ہو جاؤ ساٹھ سال ہو جاؤ اسی سال ہو جاؤ کوئی آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے تین سال کا بچہ ہے آپ ہی دیکھیں کہ ان کی والدین نے کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی کس طرح ان کو پالا ہوگا اور یہاں ہمارے تین سال کے بچے کو پہنے کلمہ تک یاد نہیں ہے یہاں یہ حالات ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا تھا حق پر رہنے والی ایک جماعت کہاں ہوگی فلسطین کے اندر حق پر رہنے والی یہ جماعت ہوگی قیامت تک قائم رہے گی وہ جماعت وہ قیامت تک رہے گی یہ تین سال کا بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے کہاں نماز پڑھ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہوگے یہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہاں ہمارے تین سال کے بچے کو جو ہے گالیاں آتی ہیں کوئی اسی بھی گالیاں تھے گالیاں اس کو آتی ہیں گانے گانے آتے ہیں اور اس کو سب چیز آتا ہے لیکن اگر اس کو نہیں آتا تو پہلا کلمہ کچھ بھی نہیں آتا کلمہ نہیں آتا اسلام کچھ بھی نہیں آتا یہ تین سال کا بچہ ہے قصہ ان کے واجدین ان کی تربیت کی ہوگی یہ آپ کے سامنے ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو جو ہے کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے اچھا خاصہ آدمی سے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ معلوم ہے اور یہ مسجد گر گئی یہ مسجد گر گئی اور گرنے کے بعد تھوڑی ایک طرف سے بچی ہے جنگ بندی ہوئی اور جنگ بندی کے بعد مسجد اقصہ کے دروازے کو کھولا گیا جب مسجد اقصہ کے دروازے کو کھولا گیا یہاں تو مسجد کے دروازے ہمیشہ چوبیس گھنٹے کھولیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے مسجد اقصہ کے دروازے کو کھولا گیا تو اس طرح بھیڑ آئی لاکھوں کی بھیڑ معلوم ہے کہ چار پر دشمن ہیں مار دیں گے پھر بھی مسجد کے بارے کھڑ ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر نواز پڑھنا رہے ہیں مسلمان نواز پڑھنے کے لیے ان کو کتنی محبت ہوگی مجید سے جیسا بھوکا ایک آدمی بھوکا اور اس کو کھانا مل جائے کھانا پر کس طرح ٹوٹ کے بڑھتا ہے وہ اس طرح کہاں ٹوٹ کے بڑھ رہے ہیں مسجدوں پر اس طرح ٹوٹ کے بڑھ رہے ہیں مسجد کے دروازے کھولے تھوڑے دن کے لیے بند ہوئے پھر کھولے تو اس طرح آئے کہ ان کو کتنی محبت ہوگی مجید سے کتنی انفت ہوگی ان کے دلیوں مجید سے اور ہمارے لیے چوبیس گھنٹے مجید کے دروازے کھولے ہیں اور پانچ وقت دن میں بلائے جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس پچاس منٹ نہیں ہے نماز پڑھنے کے واسے انہوں نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے انہوں نے اور اب بھی ہر جمعہ کے دن مسجدی اقصہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں حالے کے معلوم ہیں چالتے ہیں بند گر رہے ہیں اور جہودی کھڑ ہوئے ہیں بندوق لے کر ٹینک لے کر کھڑ ہوئے ہیں مار دیں گے لیکن پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے پھر بھی ہر جمعہ ہر جمعہ لائیو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں میں تو یہاں سے جانے کے بعد ہر جمعہ لائیو دیکھتا ہوں ایک گھنٹہ ان کا بیانہ بیان ہوتے ہیں عربی میں اس کے بعد جمعہ ہوتا ہے اور وہ ان حالاتوں میں بھی ہم مسجد اخصہ کندری نماز پڑھتے ہیں اور ان کے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری جانیں چلی جائیں لیکن ہمیں نماز کہاں پڑھنا ہے ہمیں نماز مسجد اخصہ کندری پڑھنا ہے اور یہاں کیا حال ہے کان میں درد ہوا نماز گائے سر میں درد ہوا نماز گائے لیکن اور کچھ غائب نہیں ہوا کاروبار غائب نہیں ہوگا کپڑے پہننا سب کچھ رائم نہیں ہوگا سب سے پہلے کان میں درتھا نماز نہیں پڑا سر میں درتھا نماز نہیں پڑا ہاتھ میں درتھا نماز نہیں پڑا کمر میں درتھا نماز نہیں پڑا اور حالا کہ اس سے بھی عجیب بات ہے گھر میں کوئی موت ہوگی چہلم چلنا تک نماز ہی نہیں پڑھتے کونگی ابھی چالیس اور ہوا چالیس بے کب آپ نماز پڑھیں گے کس نے کہا یہاں تو چالیس بے ki بچہ زخم پڑھ رہا ہے موسیقی